سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ آپ لوگ کو اس کے ذریعے سے رہنمائی ہو جائے کہ ہفتے بھر میں ہم کو کیا کرنا ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو ویٹاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم وی آر گناہ سٹارٹ آور ویڈیو تو اگر آپ نفٹی کو دیکھیں گے تو پچھلے تین دنوں سے یہ گرین پچھلے تین دنوں سے یہ ریڈ میں کلوز ہو رہا ہے اور جو ہے اگر ایف آئی آئیس اور ڈی آئی ایس کی اگر ہم بات کریں گے تو ایف آئی ایس اور ڈی آئی ایس میں سے پچھلے ہفتے ایف آئی ایس نے پھر سیلنگ کی اگر آپ دیکھیں گے ایف آئی ایس ڈی آئی ایس کے ایکٹیوٹی میں تو یہ لوگوں نے پھر سے سیلنگ کی فریش آج ہمارے لئے اچھے خبر یہ ہے کہ جو ہے ڈی آئی ایس مال کو خرید رہے ہیں ابھی بھی لیکن ہو رہا کیا کہ جو ڈی آئی ایس مال کو خرید رہے ہیں وہ ایف آئی ایس سے تھوڑا ہے ایف آئی ایس بلک میں زیادہ مال بیچ رہے ہیں لیکن ڈی آئی ایس خرید رہے ہیں لیکن کم خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایمپیکٹ نیگیٹیو پڑ رہا ہے اور پیچھلے تین دنوں سے اس کا اثر یہ ہے کہ نیفٹی نیگیٹیو مارکٹ ہمارا نیگیٹیو میں پلوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے جس دن بھی ڈی آئی ایس نے ایف آئی ایس کو آٹ پروفارم کیا یعنی کہ ڈی آئی ایس نے ایف آئی ایس سے زیادہ مال خریدا اس دن مارکٹ اوپر کو گئی اب مثال کے طور پر سات اکٹوبر کو اگر آپ دیکھیں گے یہ سات اکٹوبر کی دیٹ ہے سات اکٹوبر کو ڈی آئی ایس نے تیرہ ہزار کروڑ کا مال خریدا تیرہ ہزار کروڑ کا اور ایف آئی ایس نے مال بیچا آٹھ ہزار کروڑا جس کی وجہ سے اگر آپ ساتھ اکٹوبر کا گراب دیکھ لو تو وہ پوزیٹیو میں تھا تو یہ ڈی آئی ایس جو ہے ہمارے ہماری مارکٹ کو بھی بھی بچا رہے ہیں ایسا بول سکتے آپ کے ڈی آئی ایس پیپول آر آور مارکٹ سیورٹس رائٹ نا اگر یہ دونوں بھی ساتھ میں مل کے بیچنا شروع کر دیئے تو آج مارکٹ جو ہے چوبیس ہزار سے باویس ہزار یا اکیس ہزار یا تیویس ہزار تک نیچے کو جا سکتی دیکھتی تھی لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ڈی آئی ایس ابھی بھی مال کو خرید رہے ہیں اور ایف آئی ایس جو ہے اپنا روخ چینہ کی طرف کر رہے ہیں کیونکہ چینہ نہیں نئے مانیٹری پولیسیس لائے جس کی وجہ سے ایف آئی ایس کو یہ دکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انویسٹ کرنا جو ہے ان لوگ کے لئے فائدہ مند سازبیت ہو سکتا ہے اسی لئے یہ لوگ انڈیا کی مارکٹ سے اپنا مال نکال رہے ہیں اور وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو انڈیا کی مارکٹ ہے وہ بہت ہی سٹیبل اور بہت ہی گروت اورینٹڈ مارکٹ ہے یعنی کہ اگلے کچھ سالوں میں انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے اور انڈیا کی جو گروت ہے اور انڈیا کیا جتنا بھی کنزیومر کا کنزمشن ہے اور مینیفیکچرنگ ہے وہ ہر مارکٹ کو آٹ پرفارم کرے گا اور ہمارے یو ایس کو بھی ہمارا یو ایس کے ڈالر کو بھی بیٹ کر سکتا ہمارا روپیا آگے کے دنوں میں انشاءاللہ ہوتا اللہ تو یہ لوگ واپس آئیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ابھی نہیں تو یہ لوگ واپس تو آئیں گے تو یہ چیز ہے دوسری چیز اسرائیل ایران کا وار ابھی خطب نہیں ہوا ہے دوستو لیبنان مسلسل سٹرائک کر رہا ہے اسرائیل بھی جو ہے مسلسل سٹرائک کر رہا ہے اور دوسرے جو گلف کنٹریز کے لوگاں ہیں گلف کنٹریز کے جتنے بھی سردارانے مطلب کے جتنے بھی گورنمنٹ باڈی سے یہ لوگ یونائٹیڈ نیشنز کو ایک ریکوشت کیے ہیں کہ اسرائیل ایران کے جتنے بھی آئیل ریفائنری سے وہاں پر بم نہ گرائے اگر یہ وہاں پر بم گراتے ہیں یعنی کہ کروڈ کے جتنے بھی ریفائنری سے اگر وہاں گراتے تو پلانٹ خراب ہوا تو آئیل نکالنا ایران بن کر دے گا آئیل نکالنا ایران بن کر دے گا تو ایران سے جو کروڈ آئیل کی سپلائی ہے دنیا بھر میں وہ رک جائے گی وہ رکنے کی وجہ سے کروڈ آئیل کے پریزس اور بڑھ جائیں گے کروڈ آئیل اور مہنگا ہو جائے گا اگر کروڈ آئیل تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ دنیا کی جو ایکنامی ہیں معاشیت ہے وہ کروڈ آئیل پہ چلتی ہے اگر کروڈ آئیل جو ہے بند ہو گیا تو ہم سب کو انفلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آلریڈی کروڈ آئیل کے پریزس جو ہے پچھلے ہفتے بہتر سیونٹی ٹو ڈالر پر بیالر پہ چل رہا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مہنے میں وہ سیونٹی ٹو جائے سیونٹی ٹو ڈالر ہو گیا ایک ہی مہنے میں تین ڈالر کی بڑت کروڈ آئیل میں ابھی تک ہو گئی ہے تو خزارہ خاصتہ ایسا ہو گیا تو ہم کو سٹاک مارکٹ اور گرتی بھی نظر آ سکتی ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے ریلائنس انڈسٹری اور ہچی ایل کا جو ہے جو نفٹی ففٹی کے سٹاک سے ریلائنس انڈسٹری اور ہچی ایل یہ دو کمپنی جو ہے اپنا ریزلٹ کوٹرلی کا ریزلٹ محریст کرنے والے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر چودہ اکٹوبر کو ریلائنس انڈسٹری اور چودہ اکٹوبر کو ریلائنس انڈسٹری اور ہچی ایل ٹیکنالوجی اپنا ریزلٹ محری particle تو یہ نفٹی فٹی کے پائے سٹاک سے اگر یہ ریلائنس انڈسٹری اور ہچی ایل ٹیک میں کچھ ایسی خبر آ جاتی ہے اور ان کا ریزلٹ جو ہے اتھا اچھا نے رہتا 50 کو گرا سکتا ہے اگر نفٹی 50 گڑتا ہے تو اس کا مطلب نفٹی 50 جو ہے مارکٹ کی چال بتاتا ہے نفٹی 50 اوپر جا رہا ہے تو بہت زیادہ چانسے سے کہ تمام سٹاکس اوپر کو جائیں گے اگر نفٹی 50 نیچے کو جائے گا تو بہت زیادہ چانسے سے کہ نفٹی 50 دوسرے سٹاکس میں نیچے کو جائیں گے تو یہ دو بڑے ایسے سٹاکس ہے جو نفٹی 50 کے ریلائنس انڈسٹریز اور ہیچیل ٹیکنالوجیز تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو آگے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں لیولز مارک کر دوں آپ کو لیولز مارک کرنا ہے لیولز کو آپ کے لیولز کو اگر مارکٹ سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو ٹریڈ لینا ہے اگر سپورٹ نہیں کرتا ہے تو آپ کو وہاں پر روک جانا ہے چپ چاپ اپنی ہولڈنگ میں پیسے رکھ کے آپ کو چپ چاپ دیکھنا ہے تو ہم اگر لیول ڈرو کریں گے تو پچیس ہزار دو سو کی ایک لیول ہو رہی ہے پچیس ہزار دو سو کے دو سو پچاس کی ایک ریسسٹنس لیول ہے اور نیچے سپورٹ لیول کیا ہے چوبیس ہزار سات سو پچاس کی سپورٹ لیول ہے میں آپ کو ڈرو کر کے بتاؤں گا چارٹ پہ اور اگر آپ نہیں دیکھیں سپورٹ لیول نئے معلم ریسسٹنس نئے نئے معلم تو میری جو ویڈیو ہے ٹیکنیکل انالیسز کے اوپر میری ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھنا آپ کو پلیلیسٹ میں میری جو پلیلیسٹ ہے یہ والی وہ پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائے گا یہ والی پلیلیسٹ میں ویڈیو بھی مل جائے گی اور سپریڈ سے بھی ایک ایک کر کے میں ٹاپکس لے کے ویڈیو بناوں گا جیسا کہ سپورٹ ریزیسٹنس مووینگ آوریج انشاءاللہ بناوں گا اس کو توڑ کے یہ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے ذرا صبر کر کے آپ دیکھئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آتے ہیں ہمارے لیولز پہ میں پہلے تو ریولز راک کروں تو یہ ہے پچیس ہار دو سو پچاس کا لیول یہ والا اس کو ریڈ سے ریسسٹنس ریول ہے اسے ریڈ سے ڈیو نوٹ کروں گا اور نیچے کا جو ہے چوبیس ہزار سات سو پچاس کا ایک لیول ہم ڈا کریں گے چوبیس ہزار سات سو پچاس کا ایک لیول اس کو بلو سے ڈیو نوٹ کروں گا کیونکہ یہ سپورٹ لیول ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سپورٹ لیول ہے ہاں تو اگر مارکٹ میں ایک اچھا بریک آؤٹ آ سکتا ہے تو وہ پچیس ہزار دو سو کے اوپر آ سکتا ہے پچیس ہزار دو سو کو بریک کر کے جو ہے یہ اچھی خاصی کینڈل بناتا ہے گرین کلر کی تو سٹرونگ امکانہ تھے کہ مارکٹ یہاں سے اوپر کو جائے گی جب آپ کو یہ بریک آؤٹ ہوتا ہوا دیکھے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا پیسہ لگا دینا ہے اس میں اور اگر اگر خدا نہ خاصتہ کچھ مارکٹ میں ایسی ویسی خبر آتی ہے اسرائیل ایران کو لے کر یا گلوبل مارکٹ میں اور ایک چیز یہ ہے کہ نومبر پانچ کو یو ایس میں الیکشنز ہونے والے ہیں اب وہاں کے جتنے بھی پریڈکٹر سے وہ یہ بڑ رہے ہیں کہ جیو بارڈین کی سرکار آپ کو نقصان پہنچ سکتا اور ٹرمپ کی سرکار آ سکتی ہے ٹرمپ کی سرکار آتی ہے جیسا کہ ہمارے انڈیا میں بھی ہوا بی جے پی کی سرکار کو دھکا لگا جس کی ہوئے سے مارکٹ بھیانہ گر گئی تھی اسی طرح اگر یو ایس کی مارکٹ میں بھی کچھ کریکشن آتا ہے تو اس کا اثر ہمارے انڈیا کی مارکٹ میں بھی دکھ سکتا ہے لیکن وہ ابھی دلی دور ہے نومبر پانچ کو ابھی اور دو ہفتے باقی ہے تو ہم دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن اس کا چھوٹا ہمٹا اثر ہماری مارکٹ پہ پڑ سکتا ہے اور نیچے کا جو لیول ہے وہ ستاویس ہزار چوبیس ہزار سات سو پچاس کا لیول ہے اگر یہ نیچے کو بریک ڈاؤن ہوتا ہے بریک کر کے نیچے کی طرف جاتا ہے تو شٹرونگ امکانات ہے کہ آپ کو مال بیچ کے کمانا ہے شورٹ سیلنگ کی ویڈیو اگر آپ نہیں دیکھیں تو پلیس پلیس وہ ویڈیو دیکھو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا جو ہے کتنا کی پیسے آپ کے بچ جائیں گے کیونکہ لوگ جو ہے مال لگا دے رہے لیکن جو ہے شورٹ سیلنگ نئے معلوم ہونے کی وجہ سے اور لوگاں شورٹ سیلنگ حلال ہے یا حرام ہے وہ چکر میں پڑھنے کی وجہ سے علم نہ رہنی کی وجہ سے اپنا مال جو ہے ویسی سڑا دے رہے اور مال جو ہے گڑتے 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 جو ہے ان کا مال آدھے کو آدھا ہو جا رہا لیکن اس سے نہیں کما سکرے تو اس کے لئے آپ پلیس جا کر میری شورٹ سیلنگ کی ویڈیو دیکھئے اور اس کو شیئر کریے لوگوں میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اصل چیز کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ شورٹ کرنا شورٹ سائٹ جانا اور شورٹ کر کے پیسے کمانا ٹھیک ہے یہ لیولز ہیں اور آپ کی نظر رہنا گلوبل مارکٹ پہ اور آپ کی نظر ہے نا اسرائیل ایران کے وار پہ آپ کی نظر ہے نا ایف آئی آئی ڈی آئی آئی کا ڈیٹا اور آپ کی نظر جو ہے ریلائنس انڈسٹریز کے اور ہیسیل ٹیکنالوجیز کے جو ریزلٹ آنے والا چودہ اکٹوبر کو اس کے پر بھی رہنا کیونکہ اگر اس کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے تو ضرور ایک اچھی جو ہے بڑت ہم کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے پیسے کما سکتے اگر ریزلٹ خراب آتا ہے تو پچھلا جو ٹی شے سے اس کا ریزلٹ خراب آیا جس کی وجہ سے تین دن مارکٹ ڈاؤن میں کلوز ہوئی تو اسی طرح ریلائنس کی جو ریزلٹ اگر خراب آتا ہے تو مارکٹ اور گڑتی ہوئی ہم کو نظر آ سکتی ہے جس طرح میں نے جو ٹریڈ لیا تھا بی ایل کا جس میں گیارہ سو کے پروفٹ ہوا تھا اس کے بعد میں نے ایک بھی ٹریڈ نہیں لیا کیونکہ یہ لیولز کو سپورٹ نہیں کر رہا لیولز کو سپورٹ کرے گا اگر چوبیس ہزار سات سو پچاس کی نیچے جائے گا تو ہم شارٹ کر کے کمائیں گے یا نہیں تو اگر پچیس ہزار دو سو کے اوپر جائے گا تو اور مال کو آٹ کر کے پیسے کمائیں گے اگر اس کے بیچ میں رہتا ہے تو چپ چاپ ہم لوگ جو ہے جو ہماری پوزیشن ہے اسی میں بیٹھے ہوئے رہیں گے اور ہمارے مال کو کچھ بھی نہیں کریں گے اس کو چھیڑیں گے اگر مارکٹ میں ولیٹیلیٹی بھوت آئے گے اگر آپ اس کو چھیڑیں گے چھوڑیں گے تو آپ کا پیسہ یہاں پر جو ہے لاؤس میں آپ جا سکتے اور اور جو ہے ولیٹیلیٹی بندنے کی وجہ سے آپ کا ٹرانسیکشن کسٹ بھی بروکرے چارجز وغیرہ پرسیہ لگ وہ آپ کو دینا پڑے گا تو اگر لیولز کو سپورٹ کرتا ہے تب بھی آپ ٹریڈ لینا لیولز کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو آپ خاموشی سے جو ہے مارکٹ کو خالی واش کرتے رہے اور اپنے لیولز کا انتظار کرتے رہے جب ہی بھی یہ لیولز کو بریک کرے گا ہم مارکٹ میں ایکٹیو ہوں گے اور اپنے پیسے کمائیں گے تو that's it from my side امید کرتا ہوں تک کے لیے آپ کا بھائی جمیل احمد خان signing off السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ